یہ قوم ناپ تول کی کمی کے مرض میں مطلع تھی پیسہ پورا لیتی تھی تول کم دے دی اس قوم کے درمیان دعوت و اصلاح کے لیے مشہور پیغمبر حضرت شعہ علیہ السلام کو بھیجا گیا بہت سارے لوگوں نے توبہ کی آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور مسلمان ہو گئے قوم کے بڑے لوگوں کا رییکشن نوم پاریک پہلی آیت کے اندر بیان کیا گیا قول الملو الذین استقبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معاکا من قرویتنا او لتعودن فی ملتنا قولا اولو کنا کارہین قد افترین علی اللہ کبیبا ان اعودنا فی ملتکم بعد اذن اجان اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسیع ربنا کل شئین علما علی اللہ احتوکلنا ربنا اتحبیننا وبین قومنا بالحقیبان تخیر الفاتحین قوم کے بڑے لوگ ملا بولتے ہیں ملا ملا کہتے ہیں بھری ہوئی چیز کو مثلا اس گلاس کو پانی سے بھر دیا جائے تو کہتے ہیں کہ ملا الکاس یا ملا اتل کاس یعنی پیالہ بھر گیا ایسا تو جو پیسے سے بھرے ہوتے ہیں ان کو عربی ملا بولتے ہیں مالدار لوگ دولت مند لوگ انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ ایمان لائے ہو اور تم بھی اے شعر کان کھول کر سن لو تم دونوں کے لئے دو باتیں ناوزیر ہیں ایک تو یہ کہ تم نے جو دین قبول کیا ہے اس کو چھوڑ کر کے پھر ہمارے دین میں آ جاؤ او لطعودن فی مل لتینا ہمارے مذہب میں ہمارے دین میں لوٹ آؤ اور دوسری صورت یہ ہے اگر تم نے اپنا یہ موقف اپنا یہ سٹینڈ نہیں چھوڑا تو لنوخری جنت یہاں اپنے گاؤں سے تم کو نکال باہر کریں یہاں رہنے نہیں دیں دو یہ صورتیں یا تو ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ یا پھر یہاں سے نکل جاؤ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مذہب کے بارے میں دین کے بارے میں پہلے بھی جبر کے معاملات تھے اب بتائیے ایک شخص کو اپنی قوم کا مذہب باطل اور فاسد دکھائی پڑتا ہے اور وہ اپنی قوم کے مذہب پر قائم نہیں رہنا چاہتا اس مذہب سے وابستہ نہیں رہنا چاہتا تو اگر اس کو اس باطل مذہب پر قائم رہنے کے لیے زور دیا جائے تو پھر آزادی فکر کہاں رہ جاتی ہے آج لوگ آزادی فکر کے نام پر نجانے کیا کیا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی سلمان رشدی نے تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ آزادی رائے ہیں آزادی فکر ہیں ہر آدمی کو اختیار ہے کہ وہ کوئی بات سوچ سکے ہر آدمی کو اختیار ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ کہہ سکے اگر اس پر قدغن لگا دی جائیں اس پر پابندی اور ریسٹریشنز لگا دی جائیں تو پھر آزادی فکر اور رائے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا ہے تو انسان کا پیدائشی حق تو اگر کوئی شخص اپنی قوم کے باطل مذہب سے وابستہ نہ رہنا چاہے تو اس کو اسی باطل مذہب کے اوپر جبرن قائم رکھنا یہ در حقیقت آزادی فکر و رائے کے خلاف ہے بات تو یہ اور دوسری یہ کہ مذہب کا معاملہ اعتقاد سے متعلق ہوتا ہے اور اعتقاد کے سلسلے میں دل کے سلسلے میں جبر اقل کی میزان میں اقل کی ترازوں میں اقل کی قسوٹی میں کیا ہے میترکتا ہے بھئی معاملہ اعتقاد کا ہے اور اعتقاد میں جبر یہ تو اقل کی بھی منافی دہانا اعتقاد کے معاملے میں جبر اقل کی قسوٹی پر پورا نہیں اترتا اقلی اعتبار سے بھی یہ درست نہیں قوم کے اس دھمکی کے جواب میں حضرت شعیب اور ان کی قوم نے یہ کہا کہ ہم لوگ دعوت توحید نہیں چھوڑ سکتے چاہے ہمیں اپنے وطن سے نکلنا پڑے اور ہم جو دعوت توحید کو نہیں چھوڑیں گے یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا یعنی یہ کہتے ہیں نہ ہم نہیں چھوڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں غرور اور قبر کا شائعبہ پایا جائے تو انہوں نے معاملہ اللہ کی مشیر پر ڈال دیا کہ اللہ کی توفیق اگر ہوگی تو ہم دعوت توحید کو چھوڑنے کے لئے قطان تیار نہیں چاہے ہمیں اپنے وطن سے نکلنا پڑے لوگوں نے توحید کے لئے کیسی کیسی قربانیہ دی اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دولت جاہ اور اقتدار یہ انسان کو استقبار اور غرور کی نفسی حق میں مقتلع کر دیتے ہیں دولت یعنی پیس آدمی کے پاس بہت ہو جاہ جاہ کا مطلب پہدہ کوئی ہو اور اقتدار سی ایم ہو اسی طریقے سے کوئی آفیسر ہو پرائی منسٹر ہو صدر ہو کوئی بھی ہو تو دولت جاہ اور اقتدار یہ تینوں چیزیں انسان کو گھمنڈ غرور اور استقبار کے نفسیات میں مقتلع کر دیتی ہیں ہم یہ استقبار کا سب سے بڑا مذہر ہے یہ استقبار کا سب سے بڑا مذہر ہے ہم تو وہ لوگ قطر راضی نہیں ہوئے کہ ہم دعوت توحید کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتے اس لیے کہ توحید کا نشہ ایسا نشہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی درشی اسے اتار نہیں سکتے بتا ہے اس کے بعد قوم نے ایک اور بات کہی بڑے لوگوں نے دیکھو لَيْنِ تَبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذَلَّ خَاسِرُونَ ارے شعیب کے چکر میں پڑھو گے نا ان کی اتبا کرو گے لَيْنِ تَبَعْتُمْ شُعَيْبًا اگر تم شعیب کی اتبا کرو گے ان کی بات مانو گے تو صرف گھاتا ہی گھاتا ہوگا کیوں؟ اس لیے پھر ناک طول میں کمی کا جو معاملہ ہے وہ تو چھوڑنا پڑے گا لَيْنِ تَبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذَلَّ خَاسِرُونَ اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مان لی تو تم کو گھاتا کے سیوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا پرستوں نے دنیا پرستوں نے اخلاق اور دیانت داری کو اور اخلاق اور دیانت داری کے اصولوں کی پابندی کو ہمیشہ انہوں نے خطرہ محسوس کیا ہے اپنے لیے خطرہ سمجھا ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر جھوٹ کے سیاست نہیں چل سکتی بغیر دغا بازی کے تجارت نہیں چل سکتی اور بغیر ہیر پھیر کے دھنڈا نہیں چل سکتا بغیر ملاوٹ کے آدمی تجارت میں ترقی نہیں کر سکتا پتا یہ چلا کہ اخلاق اور دیانت داری کے اصول کی پابندی دنیا پرستوں نے ہمیشہ اس کو اپنے لیے خطرناک سمجھا ہے اگر تم شعیب کی بات مان لوگے تو تمہیں گھاٹا اٹھانا پڑے گا ناب طول میں جو کمی کرتے ہو اور جو اس سے ترقی ہو رہی ہے یہ ترقی نہیں کر پاؤ گے آج دنیا اسی مرض میں مقتلع ہے حرچے آئے درگھ سیٹم الٹا سیدھا سبرہ واس حلال سے آئے حرام سے آئے بائی حک اور بائی کرک چاہے حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے آئے بس پیسہ آنا چاہیے اس میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوئی